اسلام علیکم جی میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل میں پاکستان بھر کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں نوجوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان اس پاکستان کا سرمایہ ہے جیسے اقبال نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بڑی خوشی ہوئی آج میں اپنے شہر موڑ کھنڈا میں مجود ہوں آج اساتذہ اقرام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج کے نوجوانوں میں بھی اپنے اساتذہ اقرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے چھزبے عام ہیں جیسے کہتے ہیں کہ باعدب با نصیب ہوتا ہے تو نوجوانوں کو یہ پتہ ہے آج ہم اپنے استاد کا اعترام کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آنے والے کل کا اعترام کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے آج میں سر اقرام ناظ صاحب کے گھر میں مجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بے شمار نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو سر اقرام ناظ صاحب کے شاگرد ہیں اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آئے یہاں پہ مجود ہیں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی اور بات نہیں ہے لیکن محبت آج بھی زندہ ہے ہم نے ان کو بھی سلام پیش کرنا ہے ان کی سوچ کو سلام پیش کرنا ہے کیونکہ ان کو دیکھ کے اور بھی کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو یہ احساس ہوگا کہ آج اگر ہم اپنے استاد کا اعترام کریں گے تو ہماری آنے والی نصروں کا بھی اعترام ہوگا ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا وہ نوجوان جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اکرم ناظ صاحب سے السلام علیکم سیر جوالیکم السلام سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے سلام ہو جی جوالیکم آپ میرے بھی استاد محترام ہیں میں نے ویڈیو میں ان سب بھائیوں کا نام لیا لیکن اپنے آپ کو مس کیا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ سب سے میں ملتا ہوں آکر آج یہ بھی میرے لیے لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو آج ان بچوں کی سوچ کے حوالے سے اور جو بچے ہمیں اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کو آج کیا پیغام دینا ہے آج کے دن کے حوالے سے آج ٹیچروں کا عالمی دن ہے بچے اپنے ٹیچرز کو سلام پیش کر رہے ہیں پول پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویہنگا ٹیچرز ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے ہیں بعد بچے ہیں وہی ٹیچرز کو اسلام کرتے ہیں اور جو بید بچے ہیں وہ استاد سے مو موڑ کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال یہ سلسلہ جاری رہنا ہے سٹوڈنٹ کا اور ٹیچرز کا ٹیچرز نے اپنا کام کرنا ہے بچوں نے اپنا کام کرنا ہے بہت خوب بچے جو ہیں جب تک وہ استاد کو رگار دیتے رہیں گے یہ معاشرہ ترقی قراء پر گام جانے گا انشاءاللہ میں اپنے میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ وہ اپنی منزل کی طرف گام جان رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے آمین جزاک اللہ یہ سارا ماشاءاللہ آپ کی کلاس کا گروپ بیٹھا ہوا ہے غزالین گروپ تو یہ کیا مثلا کیا کہنا چاہیں گے آج ان کے حوالے سے یہ محبت یہ پیار یہ چند بچے جو ہیں جو آج ٹیچر کو سلام پیش کرنے آئے ہیں یہ غزالین گروپ دو ہزار پانس سے دو ہزار ساتھ تک ہے اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مجھے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میری برد لے بھی مناتے ہیں ہر ساتھ بڑی بات اور بڑے شوق سے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کتنے لوگ ہیں مجھے سرپرائز ملتا ہے تو جو بھی میرا سیشن تھا پورا اس میں جتنے بھی بچے تھے وہ سارے حاضر ہوتے ہیں اور سب سے سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ کے شاگیرد ہی بیٹھیں آپ کے پاس شبان صاحب وہ خود دیکھ ٹیچر ہیں تو ابھی ہم ان سے بھی جانتے ہیں ان میں سے زیادہ تار جو ہیں وہ ٹیچر کمیونٹی سے ہی لنک کر رہے ہیں کیا بات ہے شبان صاحب ہیں یہ خالد بٹی صاحب ہیں اوکی ادھر یونس علاجتہ صاحب ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ خود بھی ٹیچر ہیں لیکن یہ ہر ایونٹ پہ مجھے یاد رکھتے ہیں اور مجھے کال بھی کرتے ہیں اور میرے پاس حاضر بھی ہوتے ہیں کیا بات ہے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے میں چہرے دیکھ رہوں یہ سارے آپ کے شاگیرد ہیں آپ سے مشہزاد بیٹھا ہوئے پی ٹی سیل میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے تو مجھے جب بھی میں کبھی لہور ہوتا ہوں تو سپیشلی مجھے کہتا ہے کہ آج ساراکرم ناد صاحب کی یہ بات یاد آئی ہے یہاں پہ فٹ ہوئی ہے تو میرے خیال سے یہ وہ بچے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے مدب تھے ان بچوں نے جو میرے ساتھ ٹوئیئرز کا عرصہ گزارا غزالین گروپ نے یا یہ بچے جو دوسرے بیٹے ہوئے ہیں یہ پیچھلے ساشن کے ہیں دوہزار ستارہ سے انیس والے یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں یہ بھی میرے ایونٹ بناتے ہیں اور آسم صاحب جو ہیں یہ تو بہت ہی نرالے بچے ہیں میرے ہمیشہ مجھے بہت اچھارے گاڑ دیتے ہیں جزاک اللہ جی جتنے نوجوان مجود ہیں آج اپنے استاد کے اطرام کی وجہ سے وہ بھی اعلیٰ عدوں پر ہیں ابھی ہمارے ساتھ مجود ہیں شبان شوکت صاحب جو اس وقت ٹیچر ہیں استاد بھی ساتھ مجود ہیں اور ان کے شاگرد بھی ساتھ مجود ہیں جو اب خود استاد ہیں آئیے ان کی بھی رائے لیتے ہیں وہ اس دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بڑی مجھے لگتا ہے آپ کو آنر فیل ہو رہی ہوگی کہ آج اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور آج آپ خود ایک استاد ہیں تو کون سی ایسی ایک بات ہے جو آپ نے اکرمناس صاحب سے سیکھی اور کہا ہو کہ میں نے اپنے بچوں تک بھی یہ بات لے کر جانی ہے اس کو بتانا ہے بسم اللہ سب سے پہلے تو میں کاشی بھگی آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے یہ سارا منظر کیا کیا کیسے گزالین گروپ یہ اپنے استاد کو تیچر ڈے پہ جو کہ ورڈ ٹیچر ڈے کے طور پہ آج فیفت آف اکتوبر منائی جا رہا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے یہاں پہ کٹھے ہوئے یہ پچھلے دس سالوں سے دس گیارہ سالوں سے یہ لوگ جو ہیں آفرد کر رہے ہیں اور یہ اپنے استاد کو آنر دیتے ہیں اور اقبال کی جو وہ شیر ہے نا کہ یہ فیضانی نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فردن دی تو یہ فیضانی نظر ہے ان کا ہم لوگ جب ان کے پاس بیٹھتے تھے تو ایک سو دس کے قریب کلاس تھی ان کے پاس پڑھتے تھے تو پوری کلاس میں لوگ ایک ایک بینچ کے اوپر چار چار لوگ بیٹھتے تھے اور لوگ پھر بھی آگے اوپر سے بھی لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے ان کے پاس پڑھنا ہے اب بھی لوگ آ رہے ہیں سائنس کی دنیا میں ایک نام یہاں پہ موڑ کھنڈا میں کرمانی صاحب اکرم کرمانی صاحب اور اکرم ناز صاحب یہ وہ دو روشن تابندہ ستارے ہیں جنہوں نے موڑ کھنڈے کو کمپیٹیشن کے اندر لے گیا میٹرک بورڈ کے اندر پوزیشن ہے اور انہوں نے افرڈ کرتے رہے اپنی ہر سال کے پوزیشن بنے اور اللہ تعالی نے رگار یوں دیا کہ ان کی بیٹی نے بیس سو تیرہ میں پنجاب کو ٹاپ کر دیا لہور بورڈ میں پہلی پوزیشن آسل کی تو یہ ان کی محبت ہے ہمارے اندر ان کی محبت یوں بستی ہے کہ ہم جو بھی سیلیبریشن ہوتی ہیں کو پہلے رکھتے ہیں کوئی ایک بات بھی ہمارے ناظرین کو بتانی ہے آپ نے کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ سب کو موٹیویٹ کیا اور آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے استاد محترم کے پاس بھاگے چلے آتے ہیں کوئی ایک بات جی بلکل یہ ایک موٹیویشن ہے جو انہوں نے ہمارے اندر اس وقت تحریک پیدا کر دی تھی ہم ہمارا لیول جو تھا وہ بلکل زمین کے اوپر تھا ہم زیرو پوزیشن پر کھڑے تھے جب ان کے پاس آئے انہوں نے ہمیں آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنا سکھایا اس وقت جو ان کے پاس پڑھتے تھے تو میں آپ توقع نہیں کر سکتے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں بالکل نلائق سٹوڈنٹ تھا پچھلی صفوں میں بیٹھنے والا ایک عام بندہ انہوں نے مجھے اُبھارا اور یہ موٹیویشن اندر پیدا کی کہ آپ یہ کار سکتے ہو اور ماشاءاللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے پھر اتنا کام کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ گولڈ میڈلیسٹ بھی ہیں کمیسٹری کے سبجیکٹ میں ایسا ہی ہے کچھ بلکل ایسے ہی ہے یہ ان کی دعاوں کی وجہ سے آپ کے شاگیر نے ماشاءاللہ یہ کامیابی سمیٹی جی یہ ان کی دعاوں سے ہے اور ان سے دعا لے کہ میں ایڈمیشن لینے ادھر گیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ آپ اللہ خیر کرے گا یہ جملہ اکثر کہتے ہیں بیٹا اللہ خیر کرے گا میری دعائیں آپ کی ساتھ ہیں مجھ سے یہ جملہ بڑا پیارا ہے یہ کہتے ہیں بس ملتے رہا کرو دعائیں لینے ہوں تو ملتے رہا کرو جیسے یہ صوفیاء کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آتے جاتے رہا کرو تا کہ یہ فیضان نظر ایسی ہوتا کہ آپ اچھے کی صحبت میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اچھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی مثال میں اپنے سوڈنٹس کو اور ان سے بھی شیرنگ ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس مکنہ تیس کی منند ہے کہ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مثال آپ مگنہ تیس کے ساتھ ایک کیل کو اٹیج کر دیں نا ساتھ اور وہ کچھ ست تک ساتھ لگا رہے تو اس کو اٹھائیں وہاں سے اور لوہ چون کے ساتھ اس کے اندر بھی کھینچنے کی پیدا ہو جاتی بلکل اس کے ساتھ رہتے رہتے یہ نشبت کی وجہ سے ہوتی ہے یہ فیضان نظر کی باتیں ہیں کہ اس کیل کے اندر کھینچنے کی خوبی پیدا ہوگی انہا کہ اس کابل نہیں تھا یہ اچھی صحبت کی بات میں نے آپ کو بتائی اب بندہ اگر بری صحبت میں بیٹھا شروع ہو جائے تو صحبت نہیں رہی وہ اس نے ساری کھینچ لی تو ہم ان کے پاس آتے رہتے ہیں تا کہ یہ دعائیں ہمیں دیتے رہیں اور ہماری مشکلات آسان ہوتی رہیں یہ دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے بہت اثر ہمارے ناظرین نے بھی آج سن لیا کہ استاد کے پاس جانے کا جو اثر ہے وہ پھر ایسے نظر آتا ہے کہ ایک بچہ نلیک ہوتا ہے وہ گولڈ میڈل لے لیتا بڑی اچھی سوچ ہے بڑی اچھی بات ہے ہمارے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں اور نوجوان کے اندر موٹیویشن بھی آ رہی ہوگی کہ ہم نے اپنی صحبتوں کو اچھا کرنا ہے کیونکہ انسان اپنی صحبت سے پہچان آج کیونکہ عالمی یوم ساتذہ منایا جا رہا ہے ہمارے پاس اس سلام ٹیچر ڈے کے نام سے یاد کیا جاتے ہے تو آپ آج اس دن کے حوالے سے کیا پیغام کریں گے اپنے استاد کے نام اور باقی استاد جو پاک دے گئے ہر شعبے میں رسول پاک کمانڈر انشیف بھی رہے مجاہدوں کو لیڈ کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے بزنس بھی کیا بزنس مین کے طور پر ٹریڈر کے طور پر ٹریڈ بھی کرتے رہے لیکن ہر فیلڈ میں رہے لیکن انہوں نے کہا انما وہ مہلم بنا کے بیج آج کی نسل ہے اس کو یہ میں پیزام دینا چاہتا ہوں کہ اساتذہ خواہ آپ نے ان سے نہیں بھی پڑا لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ مہلم بنا کر بیجے گئے ہیں کیا بات ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ استاد ہے تو آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے آپ چاہیے خواہ آپ ان کے پاس نہ بیٹھے ہوں کبھی جانوے تلمز آپ نے نہ تیع کیا تو حضرت علی کا وہ کول یاد آتا ہے جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا مجھے پڑھا دیا یہی بات جو ہے وہ گزبہ بدر میں آپ کو نظر آتی ہے رسول پاک کی ایڈوکیشن کے والے سے کتنی سٹک نیس تھی کہ وہ کس لحاظ سے قوم آنے والی نشلوں کو تیار کرنا جاتے تھے کہ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ کو ازاد کرنے کے لیے جو قیدی بن کے آئے تھے ان کے لیے شرط کی تھی دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں آج مغرب والے جو ہیں یا ویسٹن کنٹریز ایک نعرہ بلاند کرتی ہیں ای او ٹی ای 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 تو یہ اس وقت دور جہالیت میں جب لوگ بہت کم پڑھنا لکھنا جانتے تھے رسول پاک اس وقت فرما رہے ہیں کہ تم کو بات کو سوچنا پڑے گا اور اسلام ہسٹری کو پڑھنا پڑے گا بہت شاندار شبان سا بڑا اچھا لگا اپنے بڑا شاندار پیغام نوجوانوں کے نام کی ہے جی ناظرین آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان کی آنکھ ہے وہ تقدیر کو بدل کے رکھ سکتی ہے اقبال نے بڑا خوب کہا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر کہ ہمیں اپنی اسلامی ہسٹری کے بارے میں پڑھنا چاہیے نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے جیسے اقبال کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہو تازن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار کیونکہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارہ تجھے اس قوم نے پالا ہے اغوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارہ ہمیں اجازت دیجئے دوبارہ حاضر ہوں گے اور بہت سارے مہمانوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ